ماروی راشتی صاحب ماروی راشتی صاحب مارا لائسنس ویپن ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو ان کی حفاظت کے لئے دیا ہے تو یہ اس بات میں کہاں تک سچائی ہے کیا واقعی لائسنس اصلہ آپ نے برامت کیا ہے نئی لائسنس اصلے میں نہ تو راکٹ لانچر ہوتا ہے نہ گرنیٹ ہوتا ہے نہ انٹیئر کرافٹ ہوتی ہے نہ یہ منی لانچر ہوتا ہے اچھا چودری عصم صاحب آپ پر بھی بار بار یہ الزام لگتا ہے کہ آپ انکاؤنٹرز میں مار دیتے ہیں لوگوں کو اس لیے آپ سے ڈرتے بھی ہیں اس لیے آپ کے سامنے بھی نہیں آتے اس لیے آپ کے لیے ایک نفرت بھی پائی جاتی ہے اس تاثر کو کیسے ختم کیجئے گا نہیں میں نے کس کس شریف آدمی کو انکاؤنٹر میں مارا رہا ہے تو پولیس پر گولی چلاے گا پولیس اس پر گولی چلاتی ہے تو جو رحمان صاحب کی بات ہوتی ہے کیا وہ انکاؤنٹر میں مارے گئے تھے یا جس وقت ہاتھ آئے تھے آپ کے وہ آلیڈی نہیں تھے میں نے وہ تو انکاؤنٹر میں مارے گئے تھے وہ تو ہائی کورس سے اس کی انکاؤنٹر ہی تھی اور اس میں بالکل جینئر انکاؤنٹر پایا گیا تھا بالکل جینئر انکاؤنٹر اچھا یہ عزیر بلوچ صاحب مجھ سے فون پر گفتکو کرتے ہیں صحافیوں سے ملتے ہیں جہاں پر بیٹھے ہیں سب ہی جانتے ہیں آپ وہاں تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے ہیں میں نے بلکل یہ اس کو پہلے بھی میں نے پکڑا تھا پہلے بھی اس پہ حجمانی تھی کوئی شریف آدمی نہیں ہے اس سے تین سوال پوچھیں کہ رابق کون ہے آمک کون ہے ماں بیٹی کون ہے اور سیدو کون ہے تو اس کی اصلیت کا سب کو پتہ جل جائے گا کہ خاندانی کرمینل ہیں منشیات بیٹھنے ہا لے گئے یہ کون سر سیاسی آدمی ہیں تو اب کیا ہوگا 48 گھنٹے آپ نے دیئے ہیں کچھ سیز فائر کا ایک طرح سے آپ نے کہا بھی ہے لیکن پھر کیا ہوگا 48 گھنٹے بعد ہم اگر وہ نہیں آتے اور اسی طرح سے مضامت جاری رہتی ہے تو پھر کیا کیجئے گا آگے کیا ہے فیوچر لیاری کیلئے نہیں بین کر ان کو پکڑ لیں گے ہم نے ابھی ان سے 70% علاقہ تکرا لیا تھا 30% علاقہ ایسا تھا جس میں یہ پیچھو گئے تھے اور مضائمت کرتے تھے آپ تو یہ پولیس کے بھادر سپائیوں کو سلام کرنا چاہیے سلوٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے آخر میں یہ بتاتی جگہ کہ جوائنٹ آپریشن کی بات کی جاری ہے رینجرز اور پولیس تو یہ کب سے شروع ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا چودری عاصم صاحب میں فٹا فٹ آپ کے پاس آتی ہوں رفیق انجنر صاحب آپ نے سنی عزیر بلوچ کی بریک سے پہلے اب آپ نے چودری عاصم صاحب کی بھی گفتگو سنی اس وقت جو مسئلہ ہے وہ لیاری کے لوگوں کا ہے عزیر بلوچ کا نہیں ہے ہینڈ پول آف لوگوں کا نہیں ہے یہ پورے لیاری کا مسئلہ بن چکا ہے رضا نہیں پہنچ پا رہی پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے ٹیلی فون لائنز مسئلہ ہے کیا کیجئے سنہ بہت شکریہ بلکل آپ نے صحیح کہا کہ وہاں لیاری کے جو لوگ ہیں وہ واقعی آٹھ دنوں سے محصور ہیں وہاں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے اور وہ دیاری پیشہ مزدور جو صبح کام پہ جاتے شام کو کماتے ہیں اور دو وقت کی روٹی اپنے بچوں کے لیے حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے جو ہے وہ حالات ایسے ہیں کہ وہاں وہ غزہ نہ ہونے کی وجہ سے بچارے محصور تھے ان کے گھروں میں خوراک نہیں پہنچ رہی تھی اور بہت پریشانی کے عالم میں تھے وہاں بیمار لوگ بھی جو گولیوں کی جو جو آواز ہے اس سے بچے بھی بڑے اسکیر تھے ماہیں بینیں اسکیر تھی خوفزدہ تھے اور دونوں اطراف سے گولیاں چل رہی تھیں اب ساری صورتیال کے اندر جو کل انجنیر صاحب سوری ماظرت کے ساتھ ماظرت کے ساتھ جب آپ اسلحہ دیں گے جب پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ لوگوں کو اسلحہ دے گی تو پھول تو نہیں برسیں گے نا دیکھیں یہ تو ہوم منسٹر بتائیں گے کہ کتنے لوگوں کو اسلحہ ویپن دیے گئے وفاق آپ بھی تو منسٹر ہیں آپ بھی تو اسی اسیمبلی میں بیٹھتے ہیں آپ تو انہی کانفرنسز بجاتے ہیں آپ بھی انہی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں رفیق انجنیر صاحب یہ آپ کے تعلق کیسے ہیں آپ اس چیزے کلاشنکوف کے جو لائسنس ہیں جی تھری کے جو لائسنس ہیں وہ وفاقی حکومت دیتی ہے میں صوبائی حکومت میں بیٹھا ہوں اور جہاں جو آپ جو لیکن آپ کے علاقے میں دیا جا رہا ہے اس پر تو آپ ایسے جارج کر سکتے ہیں آپ دیتے نہیں ہیں تو ایسے جارج کر سکتے ہیں کچھ illegal weapon میرے علاقے میں بہت ہے کراچی شہر میں illegal weapon بہت ہے شہر کو ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ڈی ویپنائز کریں بہت سارا weapon ہے شہر میں اور لیاری میں بھی weapon ہے illegal weapon ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے پورے شہر میں illegal weapons ہیں ٹھیک ہے آیاز عطیف علی جو پورا شہر illegal weapons میں گھرا ہوا ہے لیاری میں criminals ہیں اور اچانک سے کراچی میں امن بھی آگیا ہے کیونکہ لیاری میں operation ہو رہا ہے آپ کے تاثرات سنہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ پورے پاکستان میں illegal جو کام ہو رہے ہیں اس میں سے چن کر لیاری کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو کہ پرو ڈیموکریسی رہے ہیں جو ون یونٹ کے خلاف لڑے جو ایوب کی عامریت کے خلاف لڑے جنہوں نے بینظیر صاحبہ کو protect کیا 18 اکتوبر کو ان کے خلاف operation ہو رہا ہے ان کے گھروں میں پولیس جا کے ان بچیوں اور خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے چودری اسلام صاحب جو فرما رہے تھے 18 اکتوبر کے قاتل گرفتار ہوئے بینظیر صاحبہ کے جلوس پہ حملے کے قاتل گرفتار ہوئے کچھ نہیں ہوا چن کے سارے پاکستان میں سے فقط لیاری نازب آباد گلشن اقبال لائن ریریا لانڈی اورنگی کورنگی کہیں بھی نہیں لیاری کیوں select کیا گیا ہے پیپلز پارٹی نے لیاری اس لیے select کیا ہے سنا اس کے تین پہلو ہیں ایک تو عالمی طاقتیں بندر آباز جانے کے بعد ہانگ کانگ جانے کے بعد اس پورے ریجن میں ایک بندرگاہ چاہ رہی ہیں سنٹرل ایشیا تک ایکسس کے لیے وہ کراچی ہے اور اس کو کراچی کو ان لوگوں سے پاک کرنا ہے جو پرو ڈیموکریسی ہوں دوسرا کچھ تنظیمیں پاکستان میں انارکی پیدا کرنا چاہتی ہیں سندھ کے بٹوارے کے نام پر لیاری میں بسنے والے لوگ کراچی کے پورا من سندھی اردو بولنے والے پشتو بولنے والے اور خصوصاً بلوچی بولنے والے اس راہ میں رکاوٹ ہیں ان کو دیوار سے لگانا ہے ان کو تقسیم کرنا ہے اور آخری بات کہ پیپلز پارٹی ایمکیو ایم کے دباؤ پر بھی اور خود اپنی پارٹی کے اویس ٹپی صاحب جیسے ہمارے جو رینما ہیں ان کے دباؤ پر ایک نئی کانسٹیٹونسی بنانا چاہ رہی ہے جہاں بلوچوں کا عمل دخل نہ ہو جہاں سے اپنے پسند کے لوگ وہ الیکٹ کروائیں دیکھیں لیاری میں اگر ان کو کچھ کرنا تھا تو لیاری کو پہلے یہ علم دیتے ایڈیوکیشن دیتے ہیلپ دیتے لیاری کو روزگار دیتے لیاری کو کچھ نہیں دیا گیا لیاری کو فقط گولیاں دی جا رہی ہیں یہ ہیڈ منی پاکستان میں اور کسی پر رکھی گئی ہے تالبان سے باتے کر رہے ہیں سوات میں باتے کر رہے ہیں حکانی گروپ سے باتے کر رہے ہیں لیاری کے بلوچ جو پرامن ہیں جو ان کے ساتھ رہے ان پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں اور چودری اسلام صاحب جو زبان استعمال کر رہے تھے عزیر کے لیے حبیب جان کے لیے زفر کے لیے بابا لادلا کے لیے لیاری کے ہماری بہنوں اور بھائیوں کے لیے یہ زبان ایک دیموکریٹک دور میں استعمال ہونی چاہیے کہ کون سا شریف بادمی ہم نے مارا ہے یعنی کسی کے خلاف مقدمے ہوں تو پھر آئین پاکستان کا آرٹیکل چار نو اور پچیس کہاں گیا اور سنہ ایک اور بات چیف جسٹس آف پاکستان جب تشریف لائے تھے کراچی میں تو چیف صاحب نے حکم دیا تھا کہ کراچی میں سے نو گو ایریاز ختم ہوں گے ڈی ویپنائز کیا جائے گا کراچی کو اور ڈی لیمٹیشن ہوگی کانسٹیونسیز کی کراچی کے کون سے علاقے میں اس معاملے پر عمل ہوا کہیں بھی نہیں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں فورن کیسز کیا آپ اتجاج کر رہے ہیں مالی سند اسیمبلی کیا کر رہی ہے سند اسیمبلی میں اور جو ایم پی ایز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ہم صرف یہ بات کرتے ہیں پیر مزرولک صاحب کی بیوی کو کیوں بنا دیا گیا ایڈوکیشن منسٹر اس کے علاوہ کوئی ہم بات ہی نہیں کرتے کیا یہ ایمپورٹن نہیں ہے بہت شکریہ سنہ اگر ٹارگٹ کلنگ پہ ابھی آٹھ دن پہلے میرا ہی ایڈجنمنٹ موشن تھا جس پہ میں نے چاہا تھا کہ کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے یا باقی جرائے میں باقی کرائیم سے وہ مندر عام پہ آنے چاہیے اور جہاں پہ لیاری آپریشن ہے میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے ہم نے ہی دو آورز کی اپنے لائن آرڈر پہ بیس کرنے کے لیے رکھوایا تھا وہ بھی ریکارڈ پہ بھی موجود ہے اس کے علاوہ اگر یہ جو لیاری آپریشن یہ یقینا ہم اور آپ عوام اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ ایک سیاسی آپریشن کہنے میں ہم کسر نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ آپریشن بلوچوں کو باغی کرنے کی ایک سادش ہے اور جہاں تک چودری اسلم کی بات ہے اس کی کمپیٹنسی کا تو یہ عالم ہے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرمنل کونے بے گناہ کونے کسوروار کونے وہ رسول بکش بروئی کو بے گناہ ہاری کو مظلوم کو اس نے جس طرح بے دردی سے مارا تھا وہ عوام ابھی بھولی نہیں ہے ابھی اس میڈیا کے دور میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولیں گے اور آپ غلط پہلو دکھائیں گے تو عوام اس پر یقین کرے گی نہیں کرے گی اور ان کی محترمہ شہید بینظیر بٹو صاحبہ کی سٹیٹمنٹ چودری اسلم جیسے پولیس آفیسر کے لیے موجود ہے کہ یہ پپلز پارٹی کے کارکنوں کو مروانے کی سادش میں ملوثے اور ان کی کلنگ کرواتا رہتا ہے تو آپ جب لیاری آپریشن ایک تو کروا رہے ہیں تو ہر ریاست کا یہ یقیناً ایک سٹیپ رہتا ہے کہ وہ کوئی بھی آپریشن کوئی بیسہ سٹیپ لینے جا رہی ہے تو وہ جو اسمبلیز ہیں ان میں سے ریزولوشن یا کرادات کے ذریعے اس کو پاس کرائے ہم عوامی نمائندے ہیں ان کو بیس کرائے یا وہ چاہتے بھی ہیں یا نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے واقعی کرمینلز کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کرنا یقیناً ہر ریاست کے ایک آثورٹی ہے ماری لیکن اصل کرمینلز کون ہیں آپ اس سے نتیجہ آخذ کر پائیے ہیں وہ کرمینلز ہیں جو اسلحہ ان کو دیا گیا وہ استعمال کر رہے ہیں وہ کرمینلز ہیں جو ان کو اسلحہ والوں کو پکڑ رہے ہیں یا وہ کرمینلز ہیں جنہوں نے ایکچول میں اسلحہ دیا اصل میں وہ کرمینلز ہیں جنہوں نے ایکچولی اسلحہ دیا ہے وہ کرمینلز ہیں وہ آپ کی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے آپ کو لکھتا نہیں بڑی بات ہے اب وہ کرمینلز بن گئے ہیں تو یقیناً یہ کھلا ہے جو تضاد چل رہا ہے اس سے عوام بے خبر نہیں ہے آپ دیکھیں کبھی یہی لوگ جو حبیب جان ہے اس کو مطرمہ نے ایم این اے کی سیٹ کے لیے ٹکٹ بھی دی تھی اور یہ جو جلسے ہوتے رہے ہیں بہت بڑے بڑے پیپلز پارٹی کے جو اہم لیڈران ہیں وہ لیاری میں جاتے ہیں فوٹو سیشن کرواتے ہیں فوٹوز موجود ہیں ان کے بہت انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ وغیرہ یہ موجود ہیں یہ جو لیاری کا آپریشن سیاسی آپریشن ہے جس کو فرمایشی آپریشن بھی کہا جا رہا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے یہ کوئی پہلا آپریشن نہیں ہے سیاسی آپریشن فرمایشی آپریشن لیکن اس حد تک آپ جانا چاہتے تھے وہاں پر فقط رسط پہنچانے کے لیے غزہ پہنچانے کے لیے لوگوں کو عورتوں کو بچوں کو وہ ان کو بھی نہیں جانے دیا گیا ان کے ساتھ کیا ہوا ان سے بات کریں گے اس بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں رفیق انجنئر صاحب آیاز عطیف علیجو صاحب اور ماروی راشدی صاحبہ جی رفیق انجنئر صاحب آپ پر آتی ہوں کہ آپ کو بریک سے پہلے موقع نہیں ملا بولنے کا آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لیاری کا جو امیج ہے اس وقت جس طرح جو ہے پیش کیا گیا ہے گزشتہ کافی ہے دوار سے کہ لیاری جو ہے وہ کرمنل لوگوں کی عام جگہ ہے گینگ وار ہے لیاری کا جو اگر آپ واضح دیکھیں گے یا لیاری کو اگر آپ دیکھیں گے تو لیاری جو ہے ڈیموکریٹک فورسز کا فورٹ رہا ہے اور پاکستان پیپس پارٹی کا قلعہ رہا ہے اور لیاری کے اندر لوگوں نے باہلی جمہوریت کے لیے زیاؤلک کے زمانے میں ایوبی عامریت کے خلاف پرویز مشہرف کے خلاف لیاری کے لوگوں نے جدوجہد کیے رول آفلا کے لیے اور آئین کے حکمیت کے لیے لیاری کے اندر لیاری ہے ایک اکیڈمی ہے جہاں سپورٹس مین آپ کو ملیں گے مہر اللہ جیسے جہاں جو ہے حسین شاہ جیسے باکسر ملیں گے جہاں علی بلوج جیسے باکسر ملیں گے گفور مجنا جیسے فوٹبالر ملیں گے سائیکلسٹ ملیں گے جان بلوج جیسے لوگ ملیں گے کیپٹرن عمر جیسے علی نواز جیسے ہمارا پرسپشن جو ہے سائنگل حوالے سے جو ہے لیاری کا کریئٹ ہو رہا ہے تو پھر چودری عصرم صاحب کو پولیس بھول آپ نے ایک منہ نہیں آپ مجھے بتائیے کہ چودری عصرم صاحب وہاں پہ کیا کر رہے ہیں ستاکھوں تک فلور کرنے گئے ہیں آٹوگرام لینے گئے ہیں کیا کرنے گئے ہیں کہ لیاری کے لوگ دس دس ہزار میں بکنے والے نہیں ہیں ہم نے یہ کہا تھا کہ بجائے لوگوں کو آپ راشن فوڈ دیتے ہیں اور ان کو خیرات دینے کی کوشش ان کو انکم سپرڈ پروگرام کے تحت ان کے ایٹی ایم کارڈ جاری کیا جائے آپ نے نہیں دی ایٹی ایم کارڈ آپ نے اسلاح دیا آپ نے کلیشن کوف دی آپ نے ایڈیوکیشن نہیں دی آپ نے گن دی لیاری کی ماں بینیں بکاو مال نہیں ہے آپ کے دوست آپ کے خلاف کیوں ہو گئے آپ دی ریکارڈ باتیں چلا کر میرے اوپر جو ہے نا غلط وہ جو کیا اس کی وجہ سے مجھے اس کا خمیازہ بگت نہ پڑا میں اپنی لیاری کے عوام سے معافی چاہتا ہوں میں لیاری کے عوام سے ان کے غریبوں سے ماں بینوں سے معافی چاہتا ہوں میرا مقصد یہ نہیں تھا میں نے یہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹر کیا جائے کیونکہ مزدور پیشہ لوگ ہیں جو صبح کماتے ہیں شام کو دو وقت کی روٹی کھاتے ہیں بجائے ان کو خیرات کے طور پر آپ جو ہے ان کو سامان اور راشند ہیں ہم میں نے کہا کہ ایٹی ایم کارڈ کے ذریعے انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ ہیر بیار سے اور برامداغ سے بات ہو سکتی ہے تو ان سے بھی ڈائل آگ کر کے پیسفل اور تو یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا رفیق صاحب یہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے یہ جیو ٹی وی کے ہاتھ میں تو نہیں ہے یہ حق تو آپ کا ہے آپ مسالے تکردار ادا کریں آپ بات کریں میں نے اپنی پارٹی میں یہ بات رکھی ہے میں لیاری کے نوجوانوں کو کہوں گا کہ اتھیار پھینک دیں لیاری کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں کتاب اور کلم تھی اس سے پہلے باکسنگ کے گروپ سے سالیں اوکے اوکے حیاء زدیف صاحب حیاء زدیف صاحب ایک منٹ سالیں رفیق صاحب ایک منٹ ایک منٹ جی میرے ساتھ عبدالستار ایدی صاحب ہے میں ان سے ایک منٹ گفتگو کرنا چاہتی ہوں اجازت دے دیجے رفیق صاحب جی عبدالستار ایدی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا میں صرف یہ چاہوں گی کہ آپ مجھے حالات کی سنگینی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں جانے دیا گیا اندر اور آپ خود کہتے ہیں کہ آپ غزہ تک جا سکتے ہیں لیکن آپ لیاری نہیں جا سکتے کیوں ایسا میں ایک انسانی ناتے کام کرتا ہوں میں کسی کو الگ نہیں سمجھتا یہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اور میں پاکستانی بھائی ہوتے ہوئے ان کی مدد کرنے کے لیے میرے میشن ہے جندگی کا اس کا اچھائے کوئی کچھ بھی سمجھے اور کچھ بھی روپ دے مجھے اس سے کوئی پروان نہیں ہے میں خود اپنا پیسہ پہ اکھٹا کر لیتا ہوں روڑوں پہ کھڑے رہے کر اور اس پیسوں سے ان کی کسی کئی بھی کچھ وہ ملک میں دنیا میں میں مدد کے لے جاتا ہوں جب مجھے گازہ بھی جانا تھا تو میں گازہ گیا مجھے اسرائیل نے اجازت دے دی لیکن پاکستان گورنمنٹ نے روک لیا تھا تو میں نے اجت رکھی کہ میں نہیں جاتا میں بیروت میں گیا میں دنیا کے کتنے ملکوں میں گیا ہوں ایسی طرح آرمنیا میں گیا راسیا کے سب جگہ پہ لیکن مجھے لیاری کے کراچی کے ایک حصے میں جانے سے روک لیا گیا ایمولسوں کو سرویس بند کر دی گئی مجھے تو تکلیف نہیں دی یہ تو لیاری کے گریب مسکین خطار محنت کار لوگوں کو تکلیف نہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں بہرحال اس کو پوراں کھول دیا جائے اور سرویس بھال کر دی جائے اور مجھے بھی آنے جانے کے لیے پابندی ختم کر دی جائے میرے یہاں جو سیکرورٹی بیٹی ہے وہ ہٹا دی جائے مجھے بالکل پاکستان میں آجاد کر دیا جائے بہت شکریہ عیدی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آیاز جو صاحب بگزہ ہے very little time میں چاہوں گی کہ آپ یہ بات کر دی جائے آپ نے بہت سارے ریزنز دی ہے کہ یہ آپریشن اس لیے ہو رہا ہے یہ آپریشن اس لیے ہو رہا ہے لیکن آج کائرہ صاحب نے کہا ہے کہ نیت صاف ہے نیت میں فطور نہیں ہے وہ اپنے گھر کی صفائی پہلے شروع کر رہے ہیں تاکہ پھر اور لوگ گفتگو ایس طرح نہ کریں کہ وہ پارٹیزن قسم کی کاروائی کرتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے یہ تھوڑا سا کریڈٹ دینا چاہیے پیپلز پارٹی کو سنہ کتن کریڈٹ نہیں دینا چاہیے کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں یا دوسرے لوگ پیپلز پارٹی کے کہہ رہے ہیں کہاں سے شروع کرنا ہے بات وہاں ہوتی ہے جہاں گڑھ بڑ زیادہ ہو لیاری میں ایسی کون سی گڑھ بڑ ہے گزشتہ دو تین سالوں میں کسی کو انہوں نے اغوا کر کے کوئی پاکستان کے کسی حکمران کو قید میں رکھا ہوا ہے کوئی پاپچاس سو دو سو لوگوں کو وہاں یرغمال بنایا ہوا ہے کیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں جو بات ہو رہی ہے اور دوسری بات سنہ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے اس پر پروگرام کیا ہے ورنہ پاکستان کے دوسرے چینل سیول سوسائٹی کہاں ہیں ایچ آر سی پی کہاں ہیں یو این کے ادارے کہاں ہیں ڈپلومیٹک مشنز کہاں ہیں کراچی کے کوئی نہیں جا رہا کراچی کے عدیب اور شائر کہاں ہیں پاکستان کی بڑی پولٹیکل پارٹیز کہاں ہیں کوئی لاہور میں کوئی فیصل آباد میں کوئی ملتان پشاور اور کوئٹا میں کوئی احتجاج ہو کہیں نہیں ہو رہا رفیق انجنئر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں آ رہی ہیں صحیح ہو رہی ہوں گی اور واقعی لیاری میں بہت سے باتیں کانٹروورشل ہیں ہمارے وہاں کچھی بھائی شکایتیں کرتے ہیں لاسی کرتے ہیں ہنگورے کرتے ہیں بعد جدگال کرتے ہیں مگر یہ لمحہ بلوچ بھائیوں کا ساتھ دینے کا تھا پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کیا وہ وفت میں لیاری نہیں جا سکتے تھے کیا اس طرح کی مثالیں نہیں ہیں بلوچستان میں اور سراد میں اور پجاب میں کہ کوئی زیادتی ہو اور ڈیولپ کنٹریز میں تو وہاں لوگ تو ریزائن کر دیتے ہیں کیا یہ صحیح نہیں تھا کہ رفیق انجنئر صاحب یا نبیل گبل صاحب یا عبدالقادر پٹیل صاحب وہ کہتے کہ لیاری کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہم ریزائن کر دیتے ہیں اوکے ویری کوکلی ویری کوکلی ویری کوکلی اوکے اوکے پلیجو صاحب اپولوجی پلیجو صاحب پلیجو صاحب وقت کمی وقت کی کمی وقت کی کمی رفیق صاحب آپ استیفہ کیوں نہیں دیتے کیا آپ اس چیز سے ناکھوش ہیں جس طرح سے یہ چیز ہو رہی ہے جس طرح سے لیٹی پلیجو صاحب نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے ایک بات رکھی ہے بات استیفہ مسئلے کا حل نہیں ہے مسئلے کا حل یہ ہے کہ لیاری میں امن ہو لیاری کے نوجوان اسلا پھینگ دے اور کتاب اور کلم جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھیں اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہو اور ہر ایک کو ڈیموکرائٹک رائٹ ہو وہاں سیاست کرنے کا یہ نہ ہو رفیق انجنیر صاحب سوری ماروی ہم سوری آپ کی لاس فارمی نہیں لے سکتی وقت کی بہت کمی ہے لیکن شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے لطیف فلیجو صاحب اور رفیق انجنیر صاحب ماروی راشدہ صاحبہ اور جاتیہ تو یہی کہیں گے فرویز رشید صاحب نے غالباً ہماری کریکشن کی ہے ہم یہی بتانا چاہیں گے کہ کل نون لیگ کی بہت بڑی ریالی ہے ٹیکس اللہ میں جان عواز شریف صاحب پہنچیں گے اٹینڈ بھی کریں گے اور بی چھے بڑی ریالیاں نکالی جا رہی ہیں سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں اگلے دس دنوں میں تو اگر کہیں کریکشن رہ گئی ہے تو اس کی معذرت چاہتی ہوں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے واپس شیئر نیوز کی جانب موسیقی موسیقی